موسیقی حج اسلام کے پانچ حرکان میں سے چوتہ رکن ہے حج نو حجری میں فرض ہوا حج کی فرضیت قطعی اور اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا فرمایا حج زندگی میں صرف ایک بار کرنا فرض ہے حج کسے کہتے ہیں حج نام ہے احرام بان کر نویز الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبائے معظمہ کے توافقہ اور اس کے لئے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اس میں یہ عفال کیے جائیں تو حج ہے قرآن مجید کی اس آیت سے اس کی فرضیت ثابت ہے وَلِلَّهِ عَلَنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَقَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ترجمہ کنزول ایمان اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس تک چل سکے حج کے تین فرائز ہیں حرام وقوف عرفہ تواف زیارت حج کی تین قسمیں ہیں افراد یعنی صرف حج کا احرام باندھا جائے تمتو یعنی اشہر حج میں پہلے عمرہ کا احرام باندھا جائے پھر عمرہ کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد حج کا احرام باندھا جائے قرآن یعنی عمرہ اور حج دونوں کا اکھٹا احرام باندھا جائے اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہیں حج کرنے والوں کو بہت سی دین و دنیا کی برکتیں ملتی ہیں جس پر حج فرض ہوا اسے خوش نصیبی سمجھتے ہوئے پورا کرے کہ بلا عذر تاخیر کرنا گناہ ہے نیز زندگی کا کیا بھروسہ کہ کب موت آ جائے